سابزادی انتقال فرما گئی اور والدین کی طرف سے دیا گیا جہیز واپس دیا جا سکتا ہے یا نہیں اور لے کر اس کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں اور اس سلسلے میں ہونے والی رقم کو اپنی مرضی سے استعمال ملا سکتے ہیں یا نہیں عرف کیا ہے آپ کے ہم یہ دیکھنا چاہیے دو چیزیں تین چیزیں الگ الگ ہیں ایک تو ہے زیور زیور کا فیصلہ ہمیشہ نکاح کے موقع پر ہو جانا چاہیے سسرال والے اور میکے والے یہ زیور جو بچی کو دے رہے ہیں یہ کیا ہے والدین کہتے ہیں یہ زیور ہماری طرف سے بچی کو استعمال کے لیے دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو جب بھی ہم چاہیں زیور اپنا واپس لے سکتے اور اسی کا پیچیدہ ذرا سا مطلب یہ ہے کہ ہم اس زیور پر زکاة دینے کا ہمارا ہے اس کا نہیں ہے لڑکی کی ملکیت نہیں ہے نا کیوں زکاة دے گی والدین دیں سسرال والے کہتے ہیں یہ دس طولے زیور ہے یہ ہمارے بچے کا حکمہ ہے حکمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دس طولے حکمہ کے بعد اس لڑکی کی روستی ہوئی تو یہ دس طولے تو آٹومیٹیکلی بچی کا ہو گیا لڑکی کا دلن کا ہو گیا اب دلن کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکاة دے چاہے اس کا شوہر دے نہ دے کیوں دے شوہر وہ بیچ دے اپنا زیور کوئی ملامت کرے کہ زیور بھی گناہ گار ہوگا اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کی ہے یہ دس طولے زیور ہے تیسری صورت یہ ہے کہ جو سسرال والے ہیں وہ یہ تیہ کر دیں کہ یہ زیور ہم استعمال کے لیے دے رہے ہیں اب جب انہوں نے کہا کہ استعمال کے لیے دے رہے ہیں بیٹی یہ دس طولے زیور تمہارا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سسرال والے ہمیشہ زکاة ادا کریں گے اس دس طولے کی لڑکی کے ذمہ کچھ نہیں اور اسی کا اثر پھر جا کر وراثت پہ بھی بڑھے گا مثلا خاتون کے پاس پچاس طولے زیور تھا اب کتنا استعمال کے لیے دیا تھا اور کتنا اس کو مالکہ بنا دیا کل کا کل مالکہ تھی میکے سے بھی اور سسرال سے بھی وہ خاتون کے زیورات تقسیم ہو جائیں گے وراثت اور اگر وہ مالکہ نہیں تھی اس قیمال کے لیے تھا تو طلاق اور وفات دونوں صورتوں میں وہ زیور اصل مالکان کو لٹا دیا جائے گا یہ ہے یہی چیز آپ کے جہیز کی بھی ہے آپ اس میں دیکھ لیں آپ کیا عرف میں کیا ہوتا ہے جہیز میں جس چیز پہ زکاة نہیں لگتی اس کی اب ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کیا عرف میں کیا ہوتا ہے آپ کیا معاشرے میں رواج کیا ہے اس کے مطابق کرنا چاہے مطابق کرنا چاہے